پاکستانی لوگ ڈالرز کے لیے اپنی ماں بہن بھی بیج سکتے ہیں کسی وقت میں ایک بندے نے یہ بات بولی تھی تب سن کر بہت گسا چڑھا تھا لیکن اب کچھ کچھ یقین ہو رہا ہے اس بات پر جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں پاکستانی سو کالڈ ویل آگرز کو الٹرا ساؤنڈ سے لے کے پریننسی ہر چیز کا ویل آگر آپ کو نظر آئے گا ان کے چینلز پر ریسنڈلی یہ ڈکی بھائی کی ایک ٹپیکل فیس میسز یعنی کہ بڈی اس کی ویڈیو منظر آم پر آئی اور اس نے اور اس کی میسز نے ویڈیو بنائی یوٹیوب پر اور اس میں بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ 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 واقعہ ہو چکا ہے تو میرے ایک سوال ہے کہ اس دنیا میں اور کتنے انٹرنیشنل ویل نون لوگ ہیں جن کو انٹرنیشنل لیول پر لوگ جانتے ہیں آج تک ان کی ویڈیوز نہیں بنی کتنی لڑکیاں مشہور ہیں خوبصورت سے خوبصورت ترین لڑکیاں ہیں جو فیمس ہیں جن کی آج تک کوئی ویڈیو دیکھنے میں نہیں آئی ہے تو اس گنجل کے مطابق اس کی میسز کی ویڈیو کسی نے اے آئی سے جنریٹ کر کے ویڈیو بنا دیئے تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اے آئی جو ٹول جس سے یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں وہ فور فری نہیں ہیں تو کوئی پاگل کا بچہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو پرچیز کرے گا یہ ٹول اور کوئی خوبصورت اور مشہور ترین جس کو انٹرنیشنل لیول پر لوگ جانتے ہیں اس کے لیے نہیں یہ ٹپیکل فیس ایک خاتون ہے جو کہ اس کی میسز ہے اس کے لیے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے کوئی بندہ باتھروم جانے سے لے کر پریگننسی پھر گاڑی کا ٹائر پنکچر پھر سکریچ آگیا گاڑی پہ وہ ماں نے ڈرائیو شروع کر دی باپ کو فرس ڈرائیو دے دی پھپی نے ڈرائیو کر لی مامی چاچی ٹپیکل باتوں پر تمہارے ویلوگز آتے ہیں تو تم نے سوچا کہ یار اب کیا کیا جائے میرے خیال سے یہ ویڈیو اس بندے نے خود بنا کر اور خود سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو بتایا کیا آپ کو پتا تھا اس ویڈیو کا نہیں پتا تھا مجھے پتا تھا نہیں پتا تھا کسی بندے بشر کو اس ویڈیو کے بارے میں نہیں پتا تھا اس بندے نے خود آ کر بتایا مجھے سمجھ نہیں آتا ان کا کہ ایک تو پہلے یہ بھنا کر لے پاپ ہوتی میک اپ شیک اپ یہ وہ کروا کے سجا بھنا کر کوک کی بوٹل بھنا کر اپنی بڑیوں کو سوشل میڈیا پر لے کر آتے ہیں اس کے بعد جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو اکٹھے ایک ساتھ اپنے بیڈ روم میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ویڈیو ڈال دیتے ہیں اوہ اسلام علیکم یہ ہوا ہمارے ساتھ وہ ہوا یہ اوہ بھائی ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو کیوں لے کر آتے ہو سوشل میڈیا پر اپنی فیملیز کو اب کچھ لوگ ان کے چاہنے والے وہ مجھے کومنٹ سیکشن انجھے لکھیں گے کہ یہ پیسوں کے لیے نہیں اپنی بڑی کو سوشل میڈیا پر لے کر آئے اس کا تو روستنگ چینل بھی چال رہا تھا تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سوشل میڈیا یعنی کہ یوٹیوب آپ کی جو کرٹیسزم والی ویڈیوز ہوتی ہیں جس میں آپ کسی کو روست کر رہے ہو یا کچھ بھی کر رہے ہو ایسی ویڈیوز کو وہ پروموٹ نہیں کرتا ہے اور آپ کے دو ڈالر سائن ہوتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ایک گرین ہوتا ہے اور ایک یلو ہوتا ہے جو ویڈیوز یلو ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ کوئی ایڈ نہیں چلنے والا اور آپ کو کوئی ارننگ نہیں ہونے والی سو روستنگ میں یہی کیا جاتا ہے کسی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور لوگ ریپورٹ بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو تب ویڈیو جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے آگے یلو ڈالر سائن نظر آنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے زیرو ارننگ سو اس بندے نے اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ اپنی بڈی کو انٹرڈیوز کروایا کیونکہ خود کے پاس تو کچھ دکھانے کے لیے ہے نہیں تو ٹاپکس بھی ختم ہو رہے تھے دوسرا شادی ہو گئی تھی عزت بیستی کا سوال ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے لڑکا جی سوشل میڈیا پہ ٹینڈ کر لیتا ہے لڑکا کیا کرتا ہے لڑکا جی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بناتا ہے کس قسم کی ویڈیوزیں دکھائیں اب آپ کچھ بتائی نہیں سکتے کہ میرا کانٹنٹ کیا ہے رائٹ ایک یہ ریزن بھی تھا ویڈیوز چھوڑنے کا روسٹنگ والی تو پھر مجبوراً اپنی بڈی کو اس کو لانا پڑا سوشل میڈیا پہ یہ نہیں ایسے جتنے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ مجھے سمجھ نہیں آتا یار کہ ان کی فیملیز والے جو ان کی ویڈیوز کی نیچے کومنٹس ہیں جو کہ ان کی بڈی سے ریلیٹڈ ہے چلو اس بندے کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے کوئی بات نہیں خیر ہے لڑکا ہے اندر باہر آنا جانا ہوتا ہے معافی مشکل ہے لیکن اگر میں ہوں میری اگر کوئی بی بی ہوگی میری میسیز ہوگی کوئی تو اس کے خلاف کوئی بندہ ایسے کومنٹس سیکشن میں باتیں کر رہا ہوگا آپ کسی کا مو تو بن نہیں کر سکتے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کی فیملیز یہ سب کیسے اگنور کر لیتے ہیں یہ لوگ یعنی اگر ٹھیک ہے کسی نے کوئی ویڈیو بنائی ہے یا جو بھی ہوا ہے تم چھپ رہا ہو تمہیں کیا ضرورت ہے آ کے جب تمہیں پتا ہے کہ تمہیں ہر ویڈیو پہ ایک دو ملین ویوز مل جاتے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ آپ خود سے آ کے سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ اس کی بڈی کے ساتھ یہ یہ ہو گیا ہے وہ ڈالرز والا ہی سین ہے اس کو ہوگا کہ میں ایک نیا شوشہ چھوڑتا ہوں سوشل میڈیا پہ میرے بارے میں ڈسکشن ہوں گی میری بڈی کو ڈسکس کیا جائے گا ہر بندہ آپ اس میں باتیں کر رہا ہوگا یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا اور اس طرح سے یہ دوبارہ سے ٹرینڈنگ پر آ جائے گا شرم کرو